موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسوله الامین وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِي اَجْمَئِنِ الٰہِ عَمِ الدِّينِ امَّا بَاد فَوْضُ بِاللَّهِ اِمْنِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمُ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْأَصْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُزْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مِلَ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَ بِالسَّرِ صدق اللہ علیہ وَالْأَصْرِ مُعزز ناظرین وَسَامَئین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم میں سے ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے ہم میں سے ہر شخص فلاح پانا چاہتا ہے کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ وہ ناکام ہو جائے فیل ہو جائے لیکن کامیابی کے سلسلے میں مختلف افراد کے ذہنوں میں مختلف قسم کے تصورات پائے جاتے ہیں جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے لئے تو کامیابی محض مادی آسائشوں کا نام ہے وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر روپیہ پیسہ مل جائے دولت مل جائے کچھ اچھا سوشل سٹیٹس حاصل ہو جائے کچھ نام و نمود مل جائے تو بس وہی کامیابی ہے لیکن جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اللہ پر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں وہ تو اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے بلکہ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی رضا مل جائے اللہ کی محبت اس کو حاصل ہو جائے اللہ اس سے خوش ہو جائے اللہ اس کی دنیا میں بھی اس سے راضی ہو جائے اور آخرت میں بھی اللہ تعالی کی جنت اس کو حاصل ہو جائے یہ ایک مومن کے نزدیک کامیابی کا اصل تصور ہے اور اگر میں اور آپ مسلمان ہیں تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس حیثیت سے اپنے زندگی کو کامیاب بنائیں اور ایک کامیاب اور بامراد شخص بن کر اللہ تعالی کے دلبار میں پہنچیں اب انسان کو یہ کامیابی جو حقیقی کامیابی ہے جو سچی کامیابی ہے جو دائمی کامیابی ہے کس طریقے سے حاصل ہوتی ہے اس پر اللہ تعالی نے خوران مجید میں جا بجا مسلمانوں کو بتایا ہے ان کی رہنمائی کی ہے کہ اگر تم حقیقی کامیابی چاہتے ہو فلاح چاہتے ہو تو کیا صفات تم کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کن چیزوں کے نتیجے میں تم کو وہ کامیابی ملے گی اور کن چیزوں کے نتیجے میں تم اس کامیابی سے محروم ہو جاؤ گے آج کی اس گفتگوں میں ہم سور مومنون کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حقیقی کامیابی حقیقی فلاح سکسس کن لوگوں کے لئے ہیں سور مومنون میں اللہ تعالی نے ابتدائی گیارہ آیتوں میں چند صفات کی طرف اشارہ کیا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ اصل کامیابی کن لوگوں کے لئے ہیں میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ نہ صرف اس ویڈیو کو دیکھیں بلکہ خود بھی سور مومنون کی ان ابتدائی آیتوں کا متعلق کریں اور ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں سور مومنون کی ان آیتوں میں اللہ تعالی نے جن صفات کی طرف اشارہ کیا ہے اس میں اللہ تعالی تو پہلی بات یہ کہتا ہے کہ فلاح پائی ایمان لانے والوں نے تو پہلی چیز جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ اصل فلاح جن لوگوں کے لئے اصل کامیابی ان لوگوں کے لئے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اللہ پر یقین رکھتے ہیں ایمان کے بغیر انسان کتنے ہی نیک کام کر جائے کتنے ہی اچھے کام کر جائے اس چیز کا بدلہ اس کو خیامت کے دن نہیں ملے گا اس کی وجہ یہ کہ آپ اللہ ہی کو نہیں مان رہے وہ رب جس نے آپ کو پیدا کیا جس نے آپ کو تمام آسائشیں دی جس نے آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق دی جس نے آپ کے لئے اس ساری کائنات کو مسخر کیا آپ اس خدا ہی کے باغی بنے ہوئے اس خدا ہی پر ایمان نہیں رکھ رہے ہیں اسی کو نہیں مانتے ہیں اسی کے ساتھ شرک کر رہے ہیں اسی کے ساتھ کفر کر رہے ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ آپ کے باغی سارے عامال کوئی مانویت نہیں رکھتے ہیں تو پہلی چیز جو اللہ تعالی نے بتائی وہ یہ ہے کہ فلاح پائی ایمان لانے والوں نے ان ایمان لانے والوں نے اس کا مطلب کیا ہوا پہلا مفہوم تو یہ ہوا کہ فلاح کے لئے کامیابی کے لئے ایمان شرط لازم ہیں ایمان کے بغیر آپ کی دیگر نیکیاں کاؤنٹ نہیں ہوگی ان کی کوئی ویلیو اللہ تعالی کے نزدیک روز خیامت نہیں ہوگی یہ اس کا پہلا مفہوم ہو گیا دوسری بات کیا ہوگی دوسری بات یہ ہوگی کہ محض ایمان لالینا بھی کافی نہیں ہے محض آپ زبان سے یہ کہہ دیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں یہ بھی کافی نہیں ہے بلکہ جب آپ نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے تو چند صفات کو آپ کا اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا اور ان صفات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے گا کامیابی محض نام کی بنیاد پر محض کسی خاص مذہب سے تعلق رکھنے کی بنیاد پر کسی خاص مسلم کو فالو کرنے کی بنیاد پر کسی خاص جماعت یا اجتماعیت یا تنظیم سے وابستگی کی بنیاد پر کسی خاص نسل یا زبان یا ملک سے تعلق رکھنے کی بنیاد پر کسی پیر یا بابا پیر سے تعلق کی بنیاد پر انسان کو نہیں ملے گی بلکہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ کامیابی انسان کو جو ملے گی وہ چند صفات کی بنیاد پر ملے گی اس میں اولین شرط تو یہ کہ انسان ایمان والا ہو اس کے بعد جو بات بتائی گئی فلا پائے ان لوگوں نے ان ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں قشو اختیار کرتے ہیں یعنی کہ پہلی جو چیز ہے ایمان والوں سے مطلوب وہ یہ کہ ان کی نماز میں قشیت ہو یعنی کہ وہ صرف نماز پڑھتے نہیں ہیں صرف نماز قائم نہیں کرتے ہیں بلکہ ان کی نماز میں اللہ کی محبت شامل ہوتی ہے ان کی نماز میں اللہ کا خوف شامل ہوتا ہے گویا وہ نماز ایسے پڑھتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں اور اگر وہ قیفیت نہ بھی پیدا ہو تب بھی ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہے تو ایک ایسی نماز جس میں اللہ کی محبت شامل ہو اللہ کا خوف شامل ہو اللہ کی خشیت شامل ہو ایک ایسی نماز جس میں گویا کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے انفرادی طور پر بات چیت کر رہے ہیں ایسی نماز چاہے وہ لوگ ادا کرتے ہیں یہ پہلے صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے فلاح پانے والے لوگوں کے سلسلے میں بتائی ہے ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اندر اس صفت کو بیدا کریں اور نماز احسان کے درجے میں اس طریقے سے پڑھیں گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے گئی وہ یہ ہے کہ وہ لغویات سے پرحز کرتے ہیں لغو چیزوں سے فضول چیزوں سے بے مقصد چیزوں سے ایسی چیزوں سے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے جس کا کوئی حاصل نہیں ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے پرحز کرتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے اور اس مختصر زندگی میں ایک بڑا کام کرنا ہے تو اگر وہ لغو چیزوں میں پڑھ جائے گا فضول چیزوں میں پڑھ جائے گا سوشل میڈیا پر آپ گھنٹو اپنا وقت ضائع کرتے رہیں فلموں میں آپ گھنٹو اپنا وقت ضائع کرتے رہیں گھنٹو آپ کھیلتے کوتتے رہیں لا یعنی گفتگو کرتے رہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی زندگی فضول چیزوں میں ضائع ہو جائے گی پھر آپ کے پاس وہ نیکیاں کیسے جمع ہوں گی جس کی بنیاد پر آپ اللہ کی رضا حاصل کر سکیں آخر وہ مشن آپ کیسے پورا کر سکیں گے جس کے لئے اللہ تعالی نے آپ کو برپا کیا ہے تو شیطان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ انسان کو خیر کے کاموں سے دور کرے اور وہ کیسے دور کرتا ہے وہ ایسے دور کرتا ہے کہ وہ اس کو فضول اور لا یعنی اور لغو باتوں میں لگا دیتا ہے تو دوسری بات دیکھئے بڑی اہم ہے نماز کے بعد اس کا ذکر کیا گیا کہ وہ نماز میں خشو اختیار کرتے ہیں اور لوگوں چیزوں سے فضول چیزوں سے دور رہتے ہیں تیسری بات جو کہی گئی وہ زکاة کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں تیسری بات جو کہی گئی اہل ایمان کی صفات فلاہ پانے والوں کی صفت وہ یہ ہے کہ وہ زکاة کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں یعنی کہ ایک تو وہ اپنے مال کی زکاة ادا کرتے ہی ہیں لیکن اس سے آگے بڑھ کر وہ مستخل اپنا تسکیہ کرتے ہیں مستخل اپنے آپ کو برائیوں سے پاک کرتے ہیں زکاة کا جو بنیادی مفہوم ہے تسکیہ کا جو بنیادی مفہوم ہے وہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو برائیوں سے پاک کرے غلطیوں سے پاک کرے خامیوں سے پاک کرے اور جو اچھائی ہیں اللہ تعالی نے اس کے اندر رکھی ہیں جو صلاحیتیں اللہ تعالی نے اس کے اندر رکھی ہیں جو مضبط چیزیں اللہ تعالی نے اس کے اندر رکھی ہیں اس کو ڈیولپ کرتا جائے اس کو بڑھاتا جائے اور اس کو اپنے درجے کمال تک پہنچانے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر خیر اور شر رکھا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَخْوَهَا ہر انسان کے اندر اس کی نیکی اور اس کی بدی الہام کر دی گئی ہے تو تیسری بات جو گئی گئی وہ یہ کہ وہ مستخل زکاة کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں یعنی کہ مستخل اپنے آپ کو برائیوں سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں برائی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو بلکل ظاہر ہو یا پھر باطنی خزم کی ہو انفرادی نویت کی ہو یا پھر معاشرتی نویت کی ہو ہر خزم کی برائی سے اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ تیسری بڑی صفت اللہ تعالیٰ نے جو بتائی ہے ایک اور چیز جو اللہ تعالیٰ اس کے بعد بتاتا ہے وہ یہ کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی کہ ایمان والوں کا معاملہ مہد اتنا نہیں ہوتا کہ انہوں نے نمازیں پڑھ لی خشیت کے ساتھ کچھ فضول چیزوں سے دور رہ گئے اور زکاة ادا کر رہے ہیں اپنا تسکیہ کر رہے ہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں فہاشی سے اریانی سے بے ہیائی سے بے غیرتی کے کاموں سے دور رہتے ہیں اور یہ بڑی اہم چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ تم مجھے دو چیزوں کی زمانت دو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں ایک وہ جو تمہارے دو جبروں کے درمیان ہیں یعنی کہ تمہارے زبان اور ایک وہ جو تمہارے دو رانوں کے درمیان ہیں یعنی کہ شرمگاہ یعنی کہ وہ فہش کام کرتے بھی نہیں اور فہش کاموں کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں انسان اس طریقے سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بےہیائی سے بے شرمی سے بچے رہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی جنسی ضروریات کی تکمیل نہیں کرتے ہیں بلکہ جائز طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہیں اس سے اپنی جنسی ضروریات کی تکمیل ضرور کرتے ہیں لیکن فہاشی اور ریانی کی طرف نہیں پڑتے ہیں اس کے بعد جو صفت کری گئی وہ یہ کہ وہ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی کہ جو امانتیں ان کے پاس رکھی جاتی ہیں چاہے وہ کسی راز کی بات کی شکل میں ہو کسی روپیہ پیسے کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو وہ امانتوں کا پاس لحاظ رکھتے ہیں امانتوں میں خیانت نہیں کرتے ہیں اور یہ بہت بڑی برائی ہے جو بہت زیادہ عام ہے امانت کا مطلب محض اتنا نہیں ہوتا کہ کسی نے کچھ پیسے آپ کے پاس رکھے اور آپ نے خیانت کی یعنی کہ ان کو کھا لیا اس پر قبضہ کر لیا بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص نے راز کی کوئی بات آپ کے ساتھ شیئر کی اپنی کوئی پرسنل بات آپ اس کے ساتھ شیئر کی اور اب آپ اس کو دنیا کے سامنے بیان کر رہے ہیں دیگر لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں تو یہ بھی امانت میں خیانت کرنا ہے خود اللہ کا دین اسلام ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے جو ہمیں تمام انسانوں تک پہنچانا ہے اگر ہم وہ ان لوگوں تک نہیں پہنچا رہے ہیں تو وہ بھی امانت میں خیانت کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتا ہے کہ وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں امانت کی حفاظت کرتے ہیں پھر جو بات کہی گئی وہ وعدوں کا پاس رکھتے ہیں جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ پورا کرتے ہیں یہ بڑی عام برائی ہے ہمارے معاشرے میں ہم بہت آسانی سے وعدہ کر لیتے ہیں بہت سمجھے بجھے بغیر وعدہ کر لیتے ہیں بڑی بڑے کمٹمنٹس کر دیتے ہیں چاہے وہ مالی معاملات سے متعلق ہو یا بلکل چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک گھنٹے بعد ہم وہاں ملیں گے پھر دو دو گھنٹے تک ہم نہیں پہنچتے ہیں ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ چار گھنٹے بعد آپ کو فون کریں گے لیکن فون نہیں کرتے ہیں ہم کسی سے قرض لیتے ہیں وعدہ کرتے ہیں کہ ایک وقت کے بعد لوٹائیں گے اختلف فزن کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے بددلی پیدا ہوتی ہے لوگ اس کے نتیجے میں ایک دوسرے سے لفرت پیدا کرنے لگتے ہیں اور بڑی بڑی سماجی اور معاشرتی برائیاں اس چیز کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتا ہے کہ وہ وعدوں کا پاس لحاظ رکھتے ہیں اور آخری بات جو کہی گئی سورہ مومنون کی آیت نمبر دس میں وہ یہ کہ وہ نمازوں کی محافظت کرتے ہیں یعنی کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں حفاظت کرنے کا مفہوم یہ ہوا کہ وقت پر ادا کرتے ہیں اس کو اس کے پورے حسن کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور پوری اخلاص نیت کے ساتھ ادا کرتے ہیں کہ وہ خالصتاً ان کی نماز اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے اللہ کے بتائے وے طریقے کے مطابق ہوتی ہے اور اللہ کے مقرر کردہ اوقات پر ادا ہوتی ہے تو ان صفات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کی آپ دیکھیں گے کہ ان صفات کی جو شروعات ہوئی وہ بھی نماز سے ہوئی کہ فلاہ پائی ان ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خوش اختیار کرتے ہیں اور اس کا اختتام بھی جس چیز پر ہو رہا ہے وہ اس بات پر ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور نماز سے بات شروع ہوئی نماز پر بات ختم ہوئی اور ان دونوں کے درمیان مختلف قسم کی صفات کا ذکر کیا گیا کچھ صفات ایسی ہیں جس کا تعلق محض حقوق اللہ سے ہے اور بعض صفات ایسی ہیں جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہیں اور جب اللہ کے نیک بندے اپنے اندر یہ صفات پیدا کرتے ہیں تب کہیں جا کر جو ہے وہ وہ جنت کے مستحق ٹھہرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان صفات کا ذکر کرنے کے بعد یہ بات پر فرماتا ہے کہ جن لوگوں کے اندر یہ صفات ہوں گی وہ میراس میں فردوس پائیں گے جنت الفردوس ان کو حاصل ہوگی جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کی یہ جنت محض نام کی بنیاد پر نہیں ملے گی محض کسی مسلک کی کسی جماعت کی کسی تنظیم کی کسی گروہ کی صفابستگی کی بنیاد پر نہیں ملے گی بلکہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ ان صفات کی بنیاد پر ملے گی ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ صفات ہم اپنے اندر پیدا کریں رمضان کا یہ مبارک مہینہ بہترین موقع ہمیں دیتا ہے کہ ہم ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں پوری توجہ کے ساتھ ہم کوشش کریں عظم کے ساتھ استقلال کے ساتھ مستخل مزاجی کے ساتھ کوشش کریں رات و رات تبدیلی نہیں آئے گی لیکن ہم پورے عظم کے ساتھ کوشش کرتے چلے جائیں محنت کرتے چلے جائیں غلطی ہو خامی رہ جائیں تو توبہ کریں پھر اللہ کی طرف پلٹیں پھر کوشش کریں اور مستخل ہماری زندگی اس مجاہدے میں گزرے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں جس جنت الفردوس کا وعدہ اللہ تعالی نے آیتوں میں کیا ہے وہ وعدہ ہمارے ساتھ بھی پورا ہو ہم آخر میں پھر ایک دفعہ ان صفات کو دہرا دیتے ہیں تاکہ یہ صفات ہمارے دل و دماغ پر نقش ہو جائیں پہلی بات جو کہی گئی فَلَحْبَائِ ایمان لانے والوں نے تو ایمان اولین شرط ہے اس کے بعد جو پہلی صفت پیدا کرنی ہے وہ یہ کہ نمازوں میں خشو ہو دوسری چیز لغو چیزوں سے فضول چیزوں سے پرہیز کیا جائیں زکاة کے طریقے پر عمل کیا جائیں مستخل اپنے آپ کو برائیوں سے پاک کرنے کی کوشش کی جائیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی جائیں امانتوں کا پاس و لحاظ رکھا جائیں جب وعدہ کیا جائے تو اس کو پورا کیا جائیں اور نمازوں کی محافظت کی جائیں نمازوں کی حفاظت کی جائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے اندر یہ صفات پیدا فرمائے اور ان صفات کے ہتیجے میں جنت الفردوس عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين